دوستو آئیے جانتے ہیں آج کی بڑی خبر کیا ہے گلوان میں تناف کم کرنے کو چین کے تیسرے دور کی بیٹھک بڑھتے کورونا کیس کے بیچ مہراش میں اکتیس جولائی تک بڑھا لوگ ڈاؤن سوشانت کے بیچ ہوئی تین فلموں کی ڈیل لیکن کیوں ملی زیادہ فیز اب نیپال کی طرح شیلنکا نیمی بھارت کے خلاف چلا چین کا پروپوگینڈا پیٹرول ڈیزل پر منافخوری بند کرے سرکار راہل گاندی نے لگایا آروب آئیے جانتے ہیں ان سب ہی خبروں کو وستار سے لڈاک کی گلوان گھاٹی میں پچھلے دنوں بھارت اور چین کے سینکوں کے بیچ ہوئی ہنسک جھڑپ کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ تناف کو کم کرنے کے لیے باتچیت کا دور جاری ہے کور کمانڈر اس طرح پر تیسرے دور کی بیٹھک کل منگلوار کو ہوگی پچھلے ایک مہینے کے اندر دونوں دیشوں کے بیچ کور کمانڈر اس طرح پر یہ تیسری بیٹھک ہونے جا رہی ہے اس بار یہ بیٹھک بھارتی پکش میں چشول میں آئیجت کی جا رہی ہے جبکہ پچھلی دو بیٹھکیں چینی پکش میں مولڈوں میں ہوئی تھی باتچیت کا ایجنڈا ڈس جیگمنٹ کے لیے دونوں پکشوں دوارہ کیے گئے پرستاووں کو آگے لے جانے پر ہوگا اس تھیتی کو استھر کرنے کے لیے ورطمان گتی روت کے دوران سوی ویواد اس پتر چھتروں پر بھی چرچہ کی جائے گی مہاراشت میں کورونا وائرس کی خطرناک اس تھیتی کو دیکھتے ہوئے پردیش سرکار نے اکتیس جولائی تک لوگ ڈاؤن بڑھانے کا فیصلہ لیا ہے سموچے مہاراشت خاص کر ممبئی اور پوڑے میں کورونا وائرس کے سنکرمنوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے سنکرمن پر روک لگائی جا سکے اس کے لیے سرکار نے پردیش میں لوگ ڈاؤن کی میاد بڑھانے کا فیصلہ لیا ہے اور یہ میاد اکتیس جولائی تک بڑھائی گئی ہے سوشان سنگھ راجپوت کے دنیا سے جانے کے بعد بولی وڈ میں نیپوٹیزم اور اسٹار کیٹس پر کئی سوال اٹھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی یجراج فلم پر بھی کئی سوال اٹھائے جا رہے ہیں خبر تھی کہ یہ اشراج کے ساتھ سوشانت کا تین فلموں کا کانٹریکٹ تھا جس کے بعد میں رت کر دیا گیا تھا اب اس بارے میں نئی اپڈیٹ سامنے آئی ہے کانٹریکٹ کی ڈیٹیلز کا پتہ لگا لیا ہے اس کے مطابق سوشان سنگھ راجپوت اور وائی آر ایف کے بیچ تین فلموں کا کانٹریکٹ تھا ان کی پہلی فلم کے لیے انہیں تیس لاکھ روپے دیے گئے تھے کانٹریکٹ میں آگے بتایا گیا کہ اگر ان کی پہلی فلم ہٹ ہوتی تو دوسری کے لیے انہیں ساٹھ لاکھ روپے دیے جائیں گے اس کے ساتھ ہی اگر دوسری فلم بھی ہٹ ہوتی ہے تو تیسری فلم کے لیے انہیں ایک کرول روپے کی رقم دی جائے گی سوشانت نے یہ اشراج کے ساتھ جو پہلی فلم کی وہ شد دیسی رومانس تھی جس کے لیے انہیں تیس لاکھ روپے دیے گئے ان کی یہ اشراج کے ساتھ دوسری فلم ڈیٹیکٹیو بیوم کیش بکشی تھی جس کے لیے انہیں ایک کرول روپیے دیے گئے تھے حالانکہ اس بات کو صاف نہیں کیا گیا کہ آخر کانٹریک میں لکھے جانے کے بعد انہیں ساٹھ لاکھ کی جگہ ایک کرول روپیے کی رقم کیوں دی گئی کوئی بھی فلم ہٹیا فلوپ ہوئی اس بات کا نرنہ خود یشراج فلمز کو ہی کرنا تھا سشانت نے یشراج کے ساتھ تیسری فلم پانی سائن کی تھی اس فلم کو ڈائریکٹر شیکھر کپور بنانے والے تھے یشراج کے ادھیکاریوں نے پولیس کو دی آئیے بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کیوں دنیا بھر میں چینی نویش اور کرز کے نقصان کو سمجھانے کے لیے شیلنکا کا ادھارن دیا جاتا ہے کرز نہیں چکا پانے کی استحتی میں شیلنکا کو رن نیتک روپ سے اہم ہمبن ٹوٹا بندرگاہ چین کو سوپنا پڑا تھا اس کے بعد جو شیلنکا ایک بار پھر کرز کے لیے چین کا رخ کر رہا ہے دہ ہندو کی ریپورٹ کے مطابق کورونا مہماری کے سنکٹ میں شیلنکا آرثک سنکٹوں کا سامنا کر رہا ہے ایسے میں اس نے پہلے بھارت سرکار سے کرز بھکتان کو ٹالنے کی اپیل کی تھی حالکہ چار مہینے بیٹنے کے بعد بھی اسے لے کر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا وشیشک یوگا کہنا ہے کہ اب نیپال کی طرح شیلنکا بھی بھارت کے ساتھ چین کاٹ کھیل رہا ہے شنیوار کو شیلنکا کے پردھان منتری مہیندہ راکش پکشے نے انتراشے مددہ سنگٹھنوں سے وکاشتی دیزوں کو کرز راحت دینے کی مانگ دھورائی راکش پکشے نے بھارت سمیت کئی سہی ہوگی اور سے بھی کرز ادائیگی کو ٹالنے کی اپیل کی ہے شیلنکا نے بھارت سے 96 کروڑ ڈالر کا کرز لے رکھا ہے اس کے بھکتان کو لے کر دونوں دیشوں میں ابھی بات چیز چل رہی ہے اس کے علاوہ شیلنکا کرنسی سوا فیسلیٹی دینے کی بھی مانگ بھارت سے کر رہا ہے پیٹرول ڈیزل کی اندھا دھند بڑھتی قیمتوں کے خلاف کانگریس کھل کر میدان میں آگئی ہے دیش کے کئی شہروں میں کانگریس کارجے کرتا سڑکوں پر اترے تو دلی میں سونیا گاندھی اور راہل گاندھی نے کیندھ سرکار پر حملہ بولا راہل گاندھی نے کہا کہ سرکار تیل پر منافخوری بند کرے اور بڑھے ہوئی قیمتوں کو گھٹائیں دوستو ایسی ہی لیٹیس نیوز کے لیے ہمارے چینل در نولیج بک کو سبسکرائب کریں دھنیاواد